مونگ پھلی کو پہلی مرتبہ ملک پیرگوئی کی وادیوں میں کاش کیا گیا یہ سرانہ کاش کیا جانے والا پودہ ہے اس پودے کی انچائی تیس تا پچاس سینٹی میٹر ہے مونگ پھلی بیتالیس فیصد کاش کر کے چین پہلے بارہ فیصد پر بھارت دوسرے اور آٹھ فیصد کاش کر کے امریکہ تیسرے نمبر پر ہے پاکستان کے خطہ پوٹوہار میں اسے سونے کی ڈلی کہا جاتا ہے اور یہ فصل وہاں کی کاشکاروں کی معاشی حالت سوارنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے مونگ پھلی کی فصل جو ہے ادھر میں نے تھوڑا چی نمونے کے دور پر کاشت کی ہے جو کہ مارچ کے آخر پر اور اپریر کے سٹارٹ میں کاشت کی جاتی ہے جب اس کے پتے کشک ہو جائیں جب اس کے پتے گرنا شروع ہو جائیں پھر اس کی جو پھلیاں ہیں وہ اگر سخت ہو جائیں اس کے اندر جو گری ہوتی ہے وہ گلابی ہو جائے تو سمجھو کہ آپ کی فصل تیار ہے مونگ پھلی کے بیج میں بیتین قسم کا کھانے والا تیل آسانی سے حضم ہونے والے لمحات اور کاربورو ہائٹریٹ پائے جاتے ہیں دنیا میں مونگ پھلی کی پیداوار کا پچاس فیصد تیل نکالنے سینتی فیصد خوراگ اور بارہ فیصد بیج کے طور پر استعمال ہوتا ہے پاکستان میں مونگ پھلی زیادہ تر برانی علاقوں میں ہوتی ہے جبکہ سائنس دان ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ ایسی اقسام پیدا کی جائیں جو کہ میدانی علاقوں میں بھی لگائے جا سکیں مونگ پھلی کے بیج سے پچاس فیصد تیل نکلتا ہے جبکہ پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کر مونگ پھلی پیداوار کو بڑھا کے اس سے تیل نکال کے اس کو اپنے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے جس سے پاکستان کے ایمپورٹ بل جو ہے وہ کم ہوگا اور پاکستان اپنے تیل پیدا کرنے کے لیے سیلف سفیشنٹ ہو جائے گی ڈاکٹرز کے مطابق مونگ پھلی کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں یہ بعض مریضوں کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور اس میں مونگ پھلی کی پیداوار اور جیسے اس کی یوزج بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں یہ پروٹین ڈائیٹ ہے جو پروٹین جو ضروری ہے بہت سارا باڈی کے لیے اور اس سے وائٹامینی، تامبہ، زینک، فلیٹ اور دوسرے ملٹی وائٹامین آسان اور سستے طریقے سے استعمال کیا جا سکتے ہیں اور اس کے خاملہ خواتین اور جو پریگننسے اور الرجی والے پیشنٹ یا دمے یا سانس والے مریضوں ان میں تھوڑا سا احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے ہیں مونگ پھلی انسانوں اور جانوروں دونوں کی پسندیدہ خوراک ہے کیونکہ اسے کھانے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے سردیوں میں زیادہ کھایا جاتا ہے ہمارے پاس مختلف علاقوں کا مال ہوتا ہے تلہ گانگ، چکوال اور گوجر خان اس کا ریٹ جو ہے دو سو بیس سے لے کر تین سو ساٹھ روپے تاک ہے اس کا ذیکہ اپنے علاقی کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے زمینی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے اور مختلف علاقوں کا مختلف ذائقہ ہے مونگ پھلی کی گرییاں قدرتی طور پر خوشک ہوتی ہیں ان کے کھانے سے پیاس محسوس ہوتی ہے مونگ پھلی کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے جسم میں حرارت کم ہو جاتی ہے حرارت اور تھنڈک کا یہ عمل بیکت وقت ہونا نزلہ، زکام، خانسی اور نظام تنفس کے متعدد بیماریوں کا باعث بنتا ہے اس لیے اس کے بعد فوری پانی نہیں پینا چاہیے مائرین کہتے ہیں کہ اچھے ذائقے سے لطف اندوز ہونے اور بے شمار فائدے حاصل کرنے کے لیے مونگ پھلی کا لازمی استعمال کریں کیمرامین عرفان علی کے ساتھ امیر عمر کمن چنیوڑ